بزر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نون ترمنٹ میمبرز کی الیکشن کا پروسس کیا ہے ریجنل ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ریجن کی سیچوشن کیا ہے اور آپ نے اس ریجنز کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے ریجن کے اندر جب آپ ایک اختلاف پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی کیونکہ صرف ریجن تک ہمارا ہے ایشیا پسیفک گروپ ہندوستان اور ہم دونوں اس گروپ میں آتے ہیں اگر ہم اپنے ریجن میں دو بدو ہو جائیں تو ہمارے ووٹ تقسیم ہوں گے اور ہمارے چانسز جو آگے جیتنے کے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کو انڈسٹین کرنے کی کوشش ہے انیس سو ستر میں جب سے پاکستان آزاد ہوا اور آج تک صرف ایک مرتبہ دو بدو الیکشن ہوا ہندوستان اور پاکستان کا اور آپ کی اطلاع کے لیے جنابی چیئرمن ہاؤس کی اطلاع کے لیے آٹھ راؤنڈ ہوئے ایٹ راؤنڈ پہلا راؤنڈ فیصلہ نہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچھوہ چھوہ ساتھوہ آٹھ راؤنڈ میں فیصلہ ہوا اور پاکستان جیتا اس کے بعد ایک انڈسٹینڈنگ ایک ڈپنومیٹک انڈسٹینڈنگ ہوئی کہ ہمیں گروپ کے اندر تقسیم سے نہ ان کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ ہے تو اب ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ وہ جب اپنا کیس پیش کرتے ہیں تو کوئی اور چیننج کریں ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنے آئندہ کے الیکشن کے چانسز کو دیکھنا ہے آج کا فیصلہ ہمارے کل کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ جنابے والا جنابے چیرمن یہ سٹیٹیجک فیصلے ہوتے ہیں ایموشن نہیں ہوتے یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے قومی مفاد کو سامنے رکھ کرنا پڑتا ہے اب ہوا یہ کہ ہندوستان نے جب یہ اپنی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے الیکشن کیا خواہش ظاہر کی تو ایشیا پیسیفک گروپ میں دیو دی اونڈی کینڈیڈیٹ جب اکیلا کینڈیڈیٹ ہو اور ایک ہی سیٹ ہو اور ایک ہی کینڈیڈیٹ ہو نتیجہ کیا نکلے گا واضح ہے نتیجہ یہی نکلے گا جو نکلا اب اس کو روکنے کا طریقہ کیا تھا روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ کنٹیسٹ کیا جاتا کنٹیسٹ کون کرتا پاکستان کرتا اسے پاکستان کو حاصل کیا ہونا تھا وہ آس نو سال سے اپنے ووٹ پابند کر چکے تھے لوگوں سے امادگی حاصل کر چکے تھے اس الیونت آر میں نو دس مہینے پہلے پاکستان بے وقوفانہ طریقے سے کود پڑتا ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہونا تھا ایک ڈپنیومیٹک نوم جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا اور ہمارے پچیس چھبیس کے جو امکانات ہیں جس کا چوبیس پہ الیکشن ہونا ہے وہ بھی متاثر ہوتا نو دانست اکلمندی اور فہم و فراست یہ کہتی تھی اور ہم نے وہ کیا جو پاکستان کے بفاد میں تھا اور انشاءاللہ کریں گے اب سیکیورٹی کانسل میں اگر میں نے کہا کہ ہیونس گونڈ فال اگر انڈیا ممبر بن جاتا ہے سات مرتبہ پہلے بن گئے کیا سات مرتبہ جب وہ سیکیورٹی کانسل کے ممبر رہے تو کشمیر پہ اقوام متحدہ کا موقف تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے آج بھی اقوام متحدہ اسی اصولی موقف پر کھڑی ہے جس پر وہ پہلے تھی آج بھی مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے آج بھی سلامتی کانسل کی جو قرار داتے ہیں ان کو فائق سمجھا جاتا ہے ان کی ان کی اہمیت سے ان کی افادیت سے ان کی لیگیلٹی کو کوئی کوشن نہیں کرتا اگر کرتا ہوتا تو ابھی ریسنٹلی پنتالیس سال کے بعد جو سیکیورٹی کانسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا وہ نہ آتا تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر ان کے وہاں وہ بیٹھے ہیں تو ہمارے بھی دوست ہیں اور ان کے انٹرسٹ وہ اپنے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں ہمیں اندازہ ہے ہمیں پتا ہے کیسے کرنا ہے نمبر وان نمبر ٹو ہمارا کام ہے ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہم کریں گے ہم نے کوئی ریایت نہیں کی جانتے ہوئے جناب چیئرمن کہ ایک فور گون کنکلوجن ہے اور ہندوستان الیکشن جیتے گا سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ میں آپ اظہار نہیں کرتے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا آپ خاموش رہتے ہیں لیکن ابسٹین بھی کر سکتے تھے ہم نے ابسٹین نہیں کیا ہم نے بھارت کے خلاف ووٹ استعمال کیا اور ہم نے ووٹ نہ صرف استعمال کیا برملا کہا کہ ہم سیکرسی کو حق کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف ووٹ استعمال کیا ہے یہ کیوں کیا ہم نے اس لیے کہ بتائیں کہ بھارت میں ایک نوم کو توڑا ہے بھارت نے پانچ اگست کے بعد جو انٹرنیشنل لو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے بھارت نے یون چارٹر کو وائلیٹ کیا ہے بھارت نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کو وائلیٹ کیا ہے بھارت جو ہے ہیومن رائٹس کانسل کی اطلاع کے مطابق جو ہیومن رائٹس کمیشنر ہے وہ دو رپورٹے آ چکیا دھارہ انیس اور ہم کوشش کر رہے ہیں بیسویں بھی آئے سن دوہزار بیس میں تیسری بھی آئے ان حوالوں سے بھارت کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے اور کریں گے اوائیسی میں کیا ہے اور آج پاکستان اکیلا نہیں ہی ہے آج بھارت کی کیسی ہے جنابی چیئرمن یہ ہے کہ پانچ اگست کا جو فیصلہ ہے جس کو پاکستان کی قوم نے اور آپ سب نے گورنمنٹ اپوزیشن سب نے مل کے متفقہ قراردار سے مسترد کیا آج چین بھی اس کو مسترد کر چکا ہے اور چین کہہ رہا ہے کہ پانچ اگست کا جو آپ کا بھارت کا فیصلہ ہے پاکستان کو تو قبول نہیں تھا مجھے بھی قبول نہیں ہے اور اس کا زندہ مثال جنابی چیئرمن آج لدہ داہ میں آج کیا ہو رہا ہے آج ہندوستان کے جو لاشیں اٹھ رہی ہیں جوانوں کی اور سولجرز کی کیسے ہو رہا ہے سو دیر ایز ایڈرمیٹک شیفٹ آج چین کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے پچاس سالوں کے بعد پچاس سالوں کے بعد گھوسے نہیں ہوئے پیپل ہاف لاسٹ لائیز خونی یہ جگڑا خونی شکل اختیار کر گیا ہے اور چین اپنے موقع پہ کل میری چین کے وزیر خارجہ سے گفتگو ہو رہی تھی بی آر آئی ورچول کارشنس سو آئی نو کہ چین کی کیا صورتحال ہے چین کی کیا سوچ ہے آج نپال جو سمجھا جاتا تھا بلکل ان کے شکنجے میں ہے آج نپال کہہ رہا ہے یہ علاقے جو ہیں بھارت تمہارے نہیں ہیں ہمارے ہیں آج نپال اس کے خلاص ہے آج چین اس کے آواز بول رہا ہے آج پاکستان ان کو اتراز کر رہا ہے آج شری لنکا کے اترازات ہیں اور آج آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ بھٹان اور بہت سے لوگ ہیں وہ کیفیت نہیں ہے آج افغانستان بھی سوچتا ہے کہ وہاں امن کے مسئلے میں اور ریکنسلیشن میں رکھنا اندازی کر رہا ہے بھارت جناب چیئرمن آئسولیت ہو رہا ہے بھارت دباؤ میں آ چکا ہے بھارت کرونا کے بعد اس کا جو مالی دیوالیا پر کے قریب ہے اور کیونکہ ان کی انٹرنیشنل ایکسپوزر ہم سے کہیں زیادہ تھا وہ انٹرنیشنل مارکٹس ہم سے بڑا ملک ہے ہم سے بڑی معیشت ہے اور ہم سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میس ہینڈلنگ ایکنامک کلاپس ڈپنامیٹک آئیسولیشن بھارت بلکل میں کہنا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی فلائگ فالس فلائگ آپریشن کر سکتا ہے لیکنیشن بیری and let the انڈیان understand let نیندر مودی understand جہ شنکر I am saying it on the floor of the house beware beware اگر آپ نے کوئی ہم پر آنکھ اٹھائی یا ہاتھ اٹھایا تو فروری بھی یاد رکھنا اور فوری جواب کے لیے بھی تیار رہنا یہ قوم تمہاری گیدر بھدکیوں میں نہیں آئے گی مسئلہ کشمیر پر اور پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی آن پر ہم کل بھی کٹے تھے آج بھی کٹے ہیں تو میں چاہتا کہ مشاہد بھائی ہوتے تو میں وضاحت کر لیتا اور اگر مزید وضاحت چاہیے تو فورن لیشنز کے میڈی کا اجلاس بھولا لے میں کئی اور چیزیں ان کے سامنے پیش کر دوں گا Thank you sir Thank you